تو آج ہم بناتے ہیں قیمہ کریلے بھرے ہوئے تو قیمہ اور کریلے ہم بنانگے آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے دکھئے کس طرح سے تیل دکھائی دے رہا ہے بڑھ جاتا آئیے شروع کرتے ہیں اسی کے ساتھ السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب فیرے سے ہوں گے تو گائز آج تین نین ہو گئے تین نین سے میں بلوک نہیں بنا رہی تھی کیونکہ کچھ پرسنل پرابلم تھیں اس کی وجہ سے تو میں نے بس شورٹی ڈالے تھے بات آج میں بلوک بنا رہی ہوں ابھی بھی صبح سوچ رہی تھی کیا کروں کیا بناوں کچھ نہیں بنا پائی نہ کچھ کر پائی تو اب میں آج اپنے وہی روٹین کی طرف آئی ہوں فری ہو کر کے تو میں نے صبح کپڑے دھو لیے تھے سارے کے سارے جو ہم بڑھ سو شادی میں گئے تھے تو میں نے وہ کپڑے بھی دھو لیے ہیں بچوں کے شوز ہیں یہ بھی میں نے وائٹ اسکول دھوکے رکھ دیتی ہوں بچے تو اسکول چلے گئے ہیں گھر میں صاف سفائی سب ہو چکی ہے وہ کیا گئے ہیں کھانا میرے ہزبین اب بچوں کو لینے گئے ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے کچھ مارکٹ کا کام ہے پہلے وہ کریں گے اس کے بعد بچے لیں گے تو میں نے یہ کرے لے کرے لے لیے تھے دو دن پہلے تو مجھے ٹائم نہیں ملا نہ بنانے کا نہ کرنے کا تو یہ دو کرے لے تھے یہ تو میں نے کاٹ کر کے انہیں سکا دیا ایسے ہی اور جو کرے لے تھے جو میں بھرما کرے لے بناوں گی ان کے میں نے بیچ یہ نکال لیے ہیں الگ الگ نکال لیے ہیں ان کو تو میں نے یہ ہوا میں رکھ دیا ہے اب میں بنا رہی ہوں آج کرے لے بھروا جو بیپ کے ساتھ بننے گے تو یہ کرے لے تھے میرے میں نے انہیں دھو کر کے کاٹ کر کے دھویا تھا دھو کر کے نمک کے پانی میں نمک کے پانی کے ساتھ انہیں بھو دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے جو ان میں کڑواپن ہوتا ہے نا تو وہ نکل جاتا ہے اگر آپ نمک لگا کر کے یا نمک کے پانی میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دو تو اس کے اندر جو کڑواپن ہوتا وہ سب نکل جاتا ہے جب وہ نکل گیا تھا کل تو میں نے اس کے بعد ان کو دھو کر سکا دیا تھا جب میں تازی بناتی ہوں تو میں سکاتی نہیں ہوں بس ہاتھ واتھ نمک لگا کے ایک گھنٹے کے لیے سکا بکرا پانی میں ڈالا اس کے بعد دھویا اور بوائل کرنے رکھ دیا تھا اب یہ میں نے کل کر رہے تھے تیار تو یہ سوک گئے تھے تو سوک کر اب میں نے انہیں بوائل کر لیا ہے انہیں اب میں نے بوائل کر لیا اب یہ تھوڑے سے ہلکے ہلکے کچھ ہو گئے کل گئے اب میں ان کا پانی نکال دوں گی پانی نکال کر کے ایک پلٹ میں ان کا پانی نکال کر کے ان کو میں اب یہاں تھنڈا ہونے رکھ دوں گا جب یہ تھنڈے ہوں گے تو پھر میں ان کو فرائی کروں گی ہلکا فرائی کروں گی مللپ جیسے کہتے ہیں سوٹے اس کو ایسے ہی سوٹے کروں گی دیکھیں میں نے اس طرح سے پانی میں سے ان چپ کو نکال رہی ہوں اب یہ تھوڑے تھنڈے ہو جائیں گے جو ہاتھ میں پکڑنے میں آسان ہی ہو جائیں ان کو اچھے سے تھنڈے ہو رہے ہیں یہ ہوا لگے گی سو ہو لگے گا ہو جائیں گے تھنڈے یہ تھنڈے ہو جائیں گے پھر ان کو تیل میں فرائی کرنے کی نہیں تیار کروں گے اگر میں نے رکھ دیا اور یہاں میں نے بیپ کا قیمہ لیا ہے جو چنے کی دال دال کر بوائل کرنے کی نہیں meille نے رکھ دیا نمک نمک کے صال اپنے ٹیس کے تو نے اگر میں نے نمک ٹادلا ہے اس قیمہ کو میں نے چنے کی دال کی ساتھ چنا چنا دال ہوتی ہے اس کے صال slide اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا اب یہ بوائل ہو جائے گا پورا قیمہ تو اس کو اچھے سے اس کا پانی سکا کے اس کو پکاؤں گے تو گائز دیکھئے یہ کریلے میں نے تھنڈے ہو گئے ہیں اچھی طرح سے اب میں اس کو فرائے کروں گے آئل میں یہاں میں نے قیمہ جو ترہا کرکھا تھا وہ تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس کا مسالہ بناتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں یہاں میں نے مسالہ ریڈی کر رکھے ہیں یہاں میں نے بڑی بڑی دو پیازے لے لی ہیں یہ ہے رائی کالی والی اس کا بھی یہ بھی قیمہ میڈلے گی یہ میرے مسالے ہیں دھنیا مرچ حلی اس کا میں مسالہ بناوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی اور سب سے امپورٹڈ مسالہ ہے یہ سانف اور آم تچا آم اس کو پیسنا ہے دونوں کو ایک جگہ ابھی یہ پیس کے جب دکھاتی ہوں تو ہی ریڈی کرتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو گائیس ٹیل گرم ہو گیا ہے اب اس طرح سے میں کریلے فرائے کر رہی ہوں اس میں اس طرح سے بس کریلے ڈال کے فرائے کر کے بہاں نکالیں یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ریڈ کر لو کر لو بس اسے ہلکل کا بس اثر ہونا چاہیے اس طرح سے رکھنا ہے ایسے ہی دوسرے کریلے ڈالنا بھر ڈالیے تھوڑا سا گرم کریے اور نکالیں اس طرح سے ہوتی جاتے ہیں تو گائیس اس طرح سے میں نے کریلے فرائے کر کے اوئل میں نکال لیے ہیں آپ دیکھئے ان کو اچھی طرح سے اس طرح سے کریلے اب یہاں اوئل میرا گرم ہو رہا ہے اس میں میں بھی اور اوئل ڈالتی ہوں یہ طرح ہوتے ہیں اس میں اوئل اس میں ڈالتی ہوں اس کے بعد یہ رائی ہے یہ بھی اس میں ڈالتی ہوں اوپر سے یہ پیاس جو میں نے فرائے کری تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہمیں اچھی طرح سے نکس کر رہی ہیں گیس ہمیں اس پہ کرے لے جو ہم سیکھتے ہیں تو کرے وہ گیس ہمیں سرو رکھنی ہے اور اس اس میٹر پہ ہمیں پیاس پھل رکھنی ہے گیس کا فلم پھون رکھنا ہے یہ پیاس اچھے سے بھو رہی ہے پھائی تو اس طرح سے میری پیاس نہ ہمیں زیادہ گلاوی کر نہیں ہے نہ کچھ رکھنی ہے بس نورمل رکھنی ہے ہمیں پیاس اب میرا مین میٹر ہے جو میں نے سونف اور آمی پیس کر رکھی تھی کچھ آمی وہ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گیس کا فلم ہم سلو کریں گے یہاں پر اور اب مین مسالہ ہے میرا قیمہ جو میں نے یہ پیاس پیاس اچھنے کی دالوں قیمہ ریڈی رکھا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں قیمہ اچھے سے ایڈ کر رہی ہوں قیمہ ہمیں اپنے حساب سے لینا ہمیں ایک کلو کریلے بنا رہے ہیں تو ایک کلو قیمہ اور آدھ ہی کلو بنا دیں گے تو آدھا قیمہ لیتے ہیں اس طرح سے میرا قیمہ ریڈی ہو گیا ہے بھورا ہے میں اسے دو منٹ تک پناوں گی پکاؤں گی زیادہ نہیں پکانا مجھے دو منٹ تک بنانا پکانا اس کو دیکھیں یہ کریلے میں لیا یہ قیمہ میرے اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے آدھا میں نے قیمہ کڑھائی میں چھوٹ دیا ہے آدھا میں لیا ہی ہوں تو یہ قیمہ میں نے اس طرح سے کریلے میں بھڑتی ہوں بھڑتی ہوں بھڑتی ہوں اور اس طرح سے یہ دھاگا لگنی دھاگا دھاگا اور اس طرح سے اس کے اوپر اس کو لپیڑ دیتے ہیں جس سے یہ پیک ہو جاتے ہیں قیمہ نکلتا نہیں ہے یہ ہوتا دھاگا اس سے اس کو ہم دھب لپیڑ دیتے ہیں اور یہ اس طرح سے ایسے پولڈ ہو جاتے ہیں ہمیں سب کریلے اسی طرح سے کر لوں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے کریلے دھاگا لگا کے پولڈ کر لی ہیں اور اس سے یہ نا کہ کریلے میں جو اسالہ اندر بھرتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہے تو آدھا قیمہ میں نے اس میں بھر دیا تھا اب آدھا قیمہ میرا یہاں بہا رکھا ہے اس میں رکھا ہے ابھی میں اس کا مسالہ بناتی ہوں رکھاتی ہوں میں ایک چیز سب سے امپورٹڈ تھی اس کے بیج تو بیج میں نے قیمہ کے اندر بھرے نہیں ہیں کیونکہ میرے بیٹے کھاتے نہیں ہیں انہیں وہ کرتے ہیں تو وہ میں الگ سے مکس کر دی ہوں اس طرح سے یہ بیج ہیں اس کے میں نے تھوڑا سا بنا کر کے فرائی کر کے پھر ہوں میں نے اوائل گرم کر لیا ہے پین میں اور اس میں میں یہ بیج فرائی کرتی ہوں اچھی طرح سے ابھی میرے بیج فرائی ہو جائیں گے سب اس کو تھنڈا کر کر کے انہیں ہمیں پنگ کلر میں کرنا ہوں اچھا 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 اس طرح سے یہ گلاوی گلاوی ہو گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں اس طرح سے گلاوی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم ایک برچن میں نکال لیں اور اس کو تھنڈا کرنے رکھیں اس طرح سے اس کو نکال لیں اور یہ تھنڈا ہونے کے نیے سے رکھتی ہوں تھنڈا ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو پیس کروں گے جو ہوں یہ پیس نہیں ہے نہ زیادہ باریک کرنے نہ زیادہ موٹے رکھنے بیچ میں رکھنے بیچ کے رکھنے تو اس سے میڈیم تو یہ کھانے میں بھی اچھے لگتی ہیں اور موٹے رکھو گے تو موں میں آتے ہیں اب باریک ہو جاتے ہیں تو عجیب سے ہوتے ہیں تو اب یہ میں بیچ تھنڈا کرتی ہوں تھنڈا کرنے کی نیے رکھ دیتی ہوں یہاں اس در کڑھائی میں میں نے اوائل گرم کرنے رکھ دیا ہے کیونکہ مجھے اس میں مسالہ بنانا ہے ابھی یہ میرا اوائل گرم ہو رہا ہے جب تک کہ میری یہ بیچ تھنڈے ہو رہے ہیں ان کو تھنڈا کر کے پھر میں کرسٹ کرتی ہوں تو دکھا دیکھیں تو دیکھئے یہ بیچ تھے میں اس طرح سے پیس کر کے انہیں موٹے موٹے رکھیں باریک نہیں بنا کریں تو اس کو میں سکھیمے کے ساتھ ایڈ کر دیتی ہوں اس کو میں سکھیمے میں ایڈ کر دیتے ہوں اچھی طرح سے ابھی میں اس میں نکال دیتے ہیں سب کو اس میں اچھے سے اس میں نکال دیتے ہیں اس طرح سے میں نے اس میں نکال دی ہیں یہاں میرا اوائل گرم ہو چکا ہے اچھی طرح سے اب یہ جو مسالے میرے رکھیں ہیں ریڈی وہ اس کو میں اس مسالے کو اس میں ڈال کر بھونوں گی تو یہ تیل ریڈی ہو گیا ہے اس میں یہ مسالے میں اٹھ کرتی ہوں اسی کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں اس میں مسالوں کے اچھے سے بھنائی کرتی ہوں یہ مسالے اس میں بھونیں گے تھوڑی دیر تو پھینڈ دیکھیں اچھی طرح سے یہ میرا مسالہ بھون گیا ہے ہم میں گیس کی فلم کو سلو کرتی ہوں اور میرے پاتھ جو یہ قیمہ رکھا تھا اور یہ بیج میں نے جو مکس کرے تھے وہ میں اس میں وہ اٹھ کرتی ہوں بیج میں کریلے میں بھی بھڑ سکتی تھی مگر یہاں نہیں بھڑتی کہ میرا بیٹے کو پسند نہیں آتی تو وہ یہ والا قیمہ نہیں کھاتا وہ پرے لے کے اندر قیمہ کھا لیتا بڑا بیٹا تو اس وجہ سے میں نے ابھی دیکھیں اس طرح سے یہ اس میں مکس کر دیا اس طرح سے مکس کر دیا ابھی اس کو اچھے سے میلاد لیتی ہوں پھوڑی سی گیس تیز کر دیتی ہوں میں نہ زیادہ ہائی کرنی ہے نہ سلو کرنی مگریم کے اس پر رکھ دیئے گا پھوڑی سکتی اچھے سے دیکھیں یہ مسالہ اچھا سے بھننے لگا میرا اچھے سے مسالہ اور قیمہ مکس کر دیا میں نے اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ اس میں ہم کریلے جو ہم نے پیک کر کے بھرا کے رکھتے وہ ڈالیں گے اس سے ملاتے جائیں گے یہ اندر سے مکس ہو جائیں گے اس طرح پکنے لگے اس کو اچھے سے اس سے ملانے سے یہ جو دھمنے دھاگا باندھا ہے نا اس سے یہ کھلتے نہیں ہیں جس کے اندر کا میں نے سامان قیمہ ربھتا ہے بیپ قیمہ تو وہ نکلتے نہیں بڑیہ رہتے نمک میں پہلے قیمہ بوائل کرتے میں ڈال دیا تھا اس لیے میں نمک نہیں ڈال لئی ہوں نمک میں نے اپنے ٹیس کے اکورڈنگ قیمہ بوائل کرتے میں ہی ڈال دیا تھا جب ہم قیمہ بوائل کریں گے تو نمک اس میں ہی ایٹ کر لیں گے کہ میں دیکھیں کہ آپ نے پور میں پورے میں قیمہ نہیں ڈالا قیمہ میں نے اتنے بھی مکس کر لیا تھا جب میں نے قیمہ بوائل کرنے رکھا تھا نمک تو اب یہ سے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے میں نے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دی تھوڑا سا پانی بس اور اس کو پانچ منٹ کے نیے میں پکاؤں گی اس سے یہ اچھے سے من جائے مکس ہو جائیں اور تھوڑی سی گیس میں میں بس گیس میں نے نمیدی ہائی رکھنی ہے نمبر سی لو رکھنی ہے میڈیم گیس پہ اسے میں نے بڑھنے رکھ دیا پانچ منٹ کے نیے کور کر دیتے ہیں تو گائیس اب پانچ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ کرے لے اچھی طرح میں اس کو کھول کے دکھاتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ پانچ منٹ کے نیے آپ نے رکھ دیئے تو آپ جو ہے اس کو دیکھنگے نہیں آپ کو وہیں پہ رہنا ہے گیس کے پاس اسے دیکھتے رہنا ہے بچ اس میں کھول آنا ہے اس کا اتنا تیرے انزا کرنا ہے اور دیکھئے گیس میں نے بند کر دی ہے اور دیکھئے میرے کس طرح سے کرے لے ریڈی ہو بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اسے پلیٹ میں سب کرتی ہوں روغن بھی بہتر آگیا ہے اب میں اس کو پلیٹ میں سب کرتی ہوں اس طرح سے میں اس پلیٹ میں اس کو نکالتی ہوں سب کرتی ہوں دیکھئے کہ میں نے پلیٹ میں اس کو سب کری ہیں اور دیکھئے اس طرح سے ماشاء اللہ سے کتنا اچھا اس میں لکایا ہے اب یہ جو اس کا دھاگا ہے ہم جب کھانے بیٹھیں گے تو یہ دھاگا جو ہے اس طرح سے پکڑ کر کے ہم اس کو اس طرح سے نکال دیں گے دیکھئے پورے کریلے کا دھاگا الگ یہ ہو گیا اب آپ جب کھائیں گے تو مسالے کا ٹیسٹ جو ہوگا قیمے کا وہ الگ آئے گا الگ آئے گا اور جو قیمے اس میں کریلے میں جو قیمہ ہوگا اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا کیونکہ یہ اس پلین مقیمہ ہے اور اس میں مسالہ لگا ہے تو آپ جب اس دو آنک کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ ماشاء اللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ مجھے بتائیے کمنٹ میں آپ کو کیسے لگے اور کیسے لگے کھائیے گا اور بتائیے گا انشاءاللہ سی کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھا اچھا بنا کر کھلا دے پاؤں کھلا دے پاؤں